اسلام سکھانے والے بہت ہیں بہت میں نے بھی قرآن شریف دو بار پڑھی ہے اور میں اپنا اسلام بہت اچھی طریقے سے جالتی ہوں اسلام علیکم سنہری باتیں چینل پر آپ سب پہنو اور بھائیوں کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ والی ووڈ میں بہت سی ایسی ایکٹریسز ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں ان میں سے ہی ایک زرین خان ہے جو کہ اپنے ایک انٹریفیوں میں کہتی ہیں کہ میں نے دو بار قرآن ختم کیا ہوا ہے پر ان کا کہنا ہے کہ ان کو کہیں بھی پڑھتے تاہتم کہیں نظر نہیں آیا تو ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے زرین خان کی ویڈیو پر ہم داکٹرزاد کرنائیتہ جواب جانیں گے تو بینہ جسی دیر کیے چلیں سٹارٹ دیتے ہیں آج کی ویڈیو اسلام سکھانے والے بہت ہیں بہت میں نے بھی قرآن شریف دو بار پڑھی ہے اور میں اپنا اسلام بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کو پریشر کر گے سکھانے 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 جب خدا کے پاس جائیں گے آپ اپنے لئے جواب دار ہوں گے میں اپنے لئے تو کیوں سکھانے کسی پھانے مانم کازمی ہے درزادلائیت کی ویڈیو انٹر دیکھیں گے تاہ بہت انفرمیٹیو ہے تو جہالت سے جہاد بھی ایک جہادی ہے میرا پوشن ہے میرا پوشن ہے A. Should we confine the knowledge to the Islamic studies only B. Knowledge like women if women is educated then the whole family is more knowledgeable what do you think? بہن نے سوال کیا کہ جہالت کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے ان نے سوال کیا کہ صرف ہمیں اسلام کی پڑائی کرنا چاہیے کہ یہ آم جو جو کہتے مورڈن ایڈکیشن پر فرمڈکیشن چاہیے اور تیسر سوال کے خواتین کے اوپر ایڈکیشن کے ہمیں دینا چاہیے آپ کا پہلا سوال بالکل صحیح تھا کہ جہالت کے خلاف جہاد بھی جہاد ہے بلکل صحیح اور سب سے پہلا سہی جو پہلا سبحانہ و تعالی انسانیت کو دیتے قرآن مجید میں وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو حج کے لیے جاؤ یا زکاة دو سب سے پہلا 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 دیتے ہے سورہ اکرا میں اکرا پڑھو جوہا اللہ اور صرف مردوں کے لیے اورت کے لیے بھی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہے ہر مسلمان پہ فرز ہے چاہے وہ مرد یا عورت ہو کیا وہ علم حاصل کرے تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرز ہے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دو خصوصاً لڑکیوں کو بشت لڑکیوں کا قتل کیا جاتا تھا قرآن نازل ہونے کے پہلے جب لڑکی پیدا ہوتے تھے زندہ دفنہ جاہتا تھا رب ممارک میں تو خصوصاً عورتوں کو لڑکیوں کو تو علم حاصل کرنا فرز ہے مسلمان کے لیے جہلت کے خلاف جہاد کرنا فرز ہے اور عورتوں کے لیے بھی جو آپ کے دوسرا سوال ہے جو آپ کے دوسرا سوال ہے چاہے ہمیں اسلام کے علاوہ باقی دنیای علم حاصل کرنا چاہیے کہنے بے شک کرنا چاہیے دونے کرنا چاہیے علم تو کیسام کیوتی ہے دینی علم قرآن حدیث کے روشنی میں اور دنیا علم بھی یہ بھی ضروری ہے اور کئی قرآن کے آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دنیا علم بھی ضروری ہے اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ سورہ آیت نمبر 43 اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے اسی لیے ہم نے بمبائی میں ایک سکول قائم کی جس کا نام ہے اسلامی انٹرنیشنل سکول صحیح ایک علیدہ سکول ہے دو زبانوں میں اس کا ویڈیم آنسٹرکشن ہے ایک انگلیش اور دوسرا عربی ہے ہم جب بچوں کا دھاکلا کرتے ہیں تین سال کی عمر میں ہمارے سکول میں بمبائی میں ان کو دونوں زبان سکاتے ہیں انگریزی زبان اور عربی زبان جب تین سال کی عمر میں دھاکلا ہوتا ہے نسری میں ہم جب سکاتے اے فو اپل بی فو بول اے فو اللہ بی فو بسم اللہ ہم سکاتے من اللہ فسدن من بابیتن من تطفہ کیونکہ مسلمانوں کو عربی زبان بہت ضروری ہے مجھے پتا ہے کہ میں دائی ہوں میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں شوئی شوئی اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھوں یہ سکول میں الحمدللہ ہم سب سے بہترین انگریزی علم دیتے ہیں کیا بات اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام جو کورنویٹ سکول ہے ان سے فا سپریر ہے انشاءاللہ ہم دے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی دے ہیں ہمارے سکول کے اندر پران حدیث سکھا جاتا ہے حدیث فکھ ساتھ ساتھ دعوت سکھا جاتا ہے حفظ لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہیں ہم اسلام سکھاتے ہیں انگریز اور اردو میں نے حدیث بھی سکھاتے ہیں اردو میں قرآن کی تفسیر بھی لائنگویج کہلاتی تھی اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے وہ گئر مسلم کو بھی مجبورا عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقی کرنا چاہتا تھا آج کے تاریخ میں انگریز انٹرنیشن لائنگویج ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عربی پھر سے انٹرنیشن لائنگویج ہوگی انشاءاللہ تو آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچے پانچ سال چھ سال سانت سال کے بچے ایک سال دو سال میں جس طریقے سر بھی زبان بات کرتے ماشالل گفتگو کرتے ہیں تو یہ جو سکول ہم نے کائم کی بمبئی میں اسلام انٹرنیشنل سکول اس کا مقصہ دے کے دین اور دنیوائی علم ساتھ ساتھ بہترین پہمانی پہ اس کو انشاءاللہ بچوں مد دینا بہتر لیکن انٹرنیشن پاس کرنا مشکل ہے لیکن انٹرنیشن آٹھ سو اپلیکیشن موسیقی 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 اس کے پاتھ سے نظر نہیں آتی تو جیسا کہ اس نے ایک انٹرویو کے دران بتایا کہ وہ دو بار قرآن مجید پر چکی ہیں اور اس کے مطابق اس کو اسلام کا بہت علم ہے پر پھر بھی وہ ایسے لباس پہنتی ہیں جس کو اسلام میں اجازت نہیں ہے اور اس نے انٹر یہ کہا کہ ہر کسی نے اپنے عمال کے ساتھ مرنا ہے اور میں اپنے ان عمال کے ساتھ خوش ہوں کیونکہ ہر کسی نے اپنے عمال کا جواب دینا ہے اور زرین خان تا کہنا تھا کہ مجھے اسلام سے تھانے کی کوشش کوئی نہ درے تو آپ کو زرین خان کے جوابات کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے تھا اور اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر زاتر نائٹ کی ویڈیو دیکھی تو ڈاکٹر زاتر نائٹ نے ہمیں تقریر میں بتایا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کو دینی تعلیم بھی دینا بہت ضروری ہے اور جو مسلمان کے لیے فرض ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید اسی لیے نازل فرمایا کہ انسان قرآن پڑھ کر ایک اچھا مسلمان بن سکے اور قرآن کے ذریعے دنیا والوں کو فائدہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر زاتر نائٹ کی جوابات کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں سنہری باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلٹی آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح دی مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ملتے ہیں ادلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ